بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز نجم الدین الغازی زین الدین اور سکمان کے علاوہ کچھ دیگر سالار شیزر کے کوہستانی سلسلے کے اس مسکن میں قائم کی جانے والی ان بٹیوں کا جیزہ لے رہے تھے جن میں مجاہدین اسلام کے لیے ہر بزرگ کا سامان تیار کیا جاتا تھا جس وقت وہ ایک بٹی میں تیار ہونے والے سامان کا جیزہ لے رہے تھے کہ ایک لشکری باغا باغا ان کے قریب آیا پھر وہ زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر زین الدین کیا آپ کا کوئی ایسا جاننے والا ہے جس کا نام احمد بن قاسم ہو یہ نام سن کر زین الدین چوکا تھا اس لشکری کی طرف دیکھا کہنے لگا تمہیں اس نام کا کیسے پتا چلا احمد بن قاسم میرے باپ کی جگہ ہے بہترین مغنی امدہ قسم کا شاعر ہے موسل کا رہنے والا ہے تم اس سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو اس پر وہ لشکری پھر بولا اور کہنے لگا اس وقت وہ احمد بن قاسم اور ان کے ساتھ یوریشلم کا سابق قاضی ابو سعید حروی کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ ہمارے مسکن میں داخل ہوئے ہیں ان کے ساتھ آنے والے جو مسلح جوان ہیں ان کی تعداد چار پانچ سو سے کسی صورت کم نہ ہوگی اس پر ہلکا سا تبسم اس موقع پر زین الدین کے چہرے پر نمودار ہوا پھر نجم الدین الغازی کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمیں ان سب کا شاندار انداز میں استقبال کرنا چاہیے اور پھر قاضی ابو سعید تو ہمارے لئے بڑے صاحب عزت اور صاحب وقار ہیں نجم الدین الغازی اور سکمان دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا پھر وہ سب وہاں سے نکل کر اس طرف بڑے جس راستے سے مسکن میں داخل ہوا جا سکتا تھا انہوں نے دیکھا ایک خاصا بڑا گروہ تھا جو مسکن میں داخل ہو رہا تھا جب وہ ان کے قریب گئے تب ڈلی عمر کا ایک شخص جس نے اپنے شانے پر بربت لٹکا رکا تھا باگتا ہوا آگے بڑا پھر وہ زین الدین سے بغلگیر ہو گیا تھا اس کے بعد ایسی ہی انداز میں زین الدین کے تعارف کرانے پر وہ نجم الدین الغازی اور سکمان سے بھی ملا اس کے بعد سب آنے والوں کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دور سے بھی متعارف ہو رہے تھے اس موقع پر سب احتراما اور عقیدت مندی کے تحت یورسلم کے سابق قاضی ابو سعید حروی کے غرد جمع ہو گئے تھے اس موقع پر قاضی ابو سعید نے ایک غائر نگاہ زین الدین پر ڈالی پھر قاضی ابو سعید کہنے لگا زین الدین میں حلب اور موسل میں تمہاری بڑی تعریف سن کر آیا ہوں میں امیر اماد الدین سے بھی ملا ہوں انہوں نے جس انداز میں اور جس طرح تمہاری تعریف اور توصیف کی میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں انہیں بیان کر سکوں بچے میں صرف چند روز یہاں تم لوگوں کے مسکن میں رہوں گا اس کے بعد میں اپنی ایک مہم پر نکلوں گا اس لئے کہ عالم اسلام کو اس وقت اعتحاد اور تعاون کی ضرورت ہے قاضی ابو سعید جب خاموش ہوئے تب اس بار نجمدین الغازی انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا آپ کہاں اور کدھر کاروخ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بقایہ زندگی ہمارے پاس سک اور سکون کے ساتھ بسر کریں اس پر دکھ براسا تبسم قاضی ابو سعید کے چہرے پر نمدار ہوا پھر دکھتی ہوئی آواز میں کہنے لگا نجمدین الغازی مجھے تم پر اور تمہارے بھائی سکمان کی کاروائی پر بھی بڑا فخر ہے چند روز تم لوگوں کے پاس قیام کے بعد میں سلجوکیوں کا ارخ کروں گا عالم اسلام کی عظیم سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بیٹے سنجر اور اس کا بتیجہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں میں انہیں حالات کی نزاکت سے آگاہ کروں گا انہیں بتاؤں کہ مسلمانوں کے اندر اعتحاد تعاون اور اعتفاق کی جس قدر ضرورت اب ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی اس لئے کہ یورپی قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے درپے ہیں اور ہر جگہ ہر شہر اور ہر بستی میں مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو پامال اور اپنے مفادات کو مضبوط اور مستحکم کر رہی ہیں قاضی ابو سعید کے ان الفاظ کے جواب میں سب خاموش اور افسردہ ہو گئے تھے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخر قاضی ابو سعید کی نگاہیں زین الدین پر جم گئیں پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے وہ زین الدین کے بالکل قریب ہوا پھر دیمے لہجے میں کہنے لگا زین الدین میں جانتا ہوں اپنے خاندان کے قتل عام کے سلسلے میں جتنے دکھ تم نے اٹھائے ہیں کسی نے برداشت نہ کیے ہوں گے بچے میں چند دن یہاں قیام کرنے کے بعد سلجوکیوں کی طرف خوچ کروں گا لیکن سلجوکیوں کی طرف جانے سے پہلے میں اپنی ایک امانت تمہارے تحفظ میں دینا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میری امانت کی خوب حفاظت کرو گے زین الدین کی چاہتی تھن گئی تھی کہنے لگا محترم ابو سعید آپ کی امانت کی حفاظت کے لیے اگر زین الدین کی جان بھی گئی تو پرواہ نہیں کروں گا آپ کہیں کیا معاملہ ہے اس پر پہلے جیسے رازدارانہ انداز میں قاضی ابو سعید کہنے لگا بچے یہ جو تم میرے ساتھ مسلح جوان دیکھ رہے ہو ان میں جنگجو لباس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے میں اس کی حفاظت تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں اور وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے دیکھ بچے اڈیسا کی عیسائی بادشاہ بالڈون کی دو بیٹیاں ہیں ایک میلسنڈرا اور دوسری ارتالیس بالڈون نے جب اپنے اردگرد کے مسلمان علاقوں پر مظالم کی انتہا کر دی تب اس کی چوٹی بیٹی ارتالیس نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ وہ مسلمانوں پر اتنے مظالم نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کل کو جب مسلمان اٹھ کھڑے ہوں تو ان علاقوں میں ڈونڈنے سے بھی کوئی نصرانی نہ ملے لیکن جب ارتالیس کے سمجھانے بجانے کے باوجود بھی اس کا باپ بالڈون مسلمانوں پر مظالم سے باز نہیں آیا تب ارتالیس نے اپنے باپ اپنے اہل خانہ اپنے لواہقین کے خلاف بغاوت کڑی کر دی گھر سے باک کر وہ ایک قریبی عالم دین کے پاس پہنچی اس کے ہاں قیام کیا وہیں اس نے اسلام قبول کیا اسلام سے متعلق اس نے وہیں تفصیل حاصل کی شروع کر دیا تھا گو اس نے ابھی تک قرآن مقدس ختم نہیں کیا لیکن جب اس نے سنا کہ ہم ایک قافلہ لے کر شیزر میں نجم الدین الغازی اور تمہارے مسکن کی طرف جا رہے ہیں تب اس نے بھی اپنی حفاظت اپنے تحافظ کی خاطر مجھ سے ملاقات کی اور ہمارے گروہ میں شامل ہو کر وہ یہاں آگئی ہے اس وقت اسے کوئی پہچان نہیں سکتا نہ جان سکتا ہے میرے ساتھ جس قدر مسلح جوان ہیں ان میں سی بھی اکثر نہیں جانتے کہ جو مسلح جوان میرے ساتھ آئے ہیں ان میں کوئی لڑکی بھی ہے بہرحال توڑی دیر تک میں تمہارا اس سے تعارف کرواتا ہوں بیٹے میرے بعد اس کی حفاظت کا سامان کرنا اس لئے کہ وہ لڑکی یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اجنبی اور غریب الوطن محسوس نہ کرے یہاں تک کہنے کے بعد قاضی ابو سعید کو پھر دو سواروں نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کے لئے کہا جب وہ آئے تب نجم الدین الغازی اور زین الدین دونوں کو مخاطب کر کے قاضی ابو سعید کہنے لگا بچو یہ دونوں بہترین عرب سالار ہیں ایک کا نام فضل بن اسحاق دوسرے کا نام ادنان بن حاشم ہے دونوں جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت پانچ سو مسلح جوان ہیں انہیں بھی یہ دونوں خود لے کر آئے ہیں اور یہ سب عرب ہیں یہاں رہتے ہوئے یہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے قاضی ابو سعید کو یہاں تک کہتے کہتے رکھ جانا پڑا اس لئے کہ زین الدین اور نجم الدین الغازی دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے فضل بن اسحاق اور ادنان بن حاشم سے باری باری گلے لگا کر ملے ایک بار پھر انہیں اپنے مسکن میں خوش آمدید کہا اس کے بعد زین الدین قاضی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے خیال میں ہمیں یہاں زیادہ دیر کڑا نہیں رہنا چاہیے آگے آئیں پہلے ان سب جوانوں کی رہائش اور کانے کا احتمام کرتے ہیں اس کے بعد پھر کہیں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں قاضی ابو سعید کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا چنانچہ سب آگے بڑھنے لگے کیونکہ مسکن کے اندر کافی مکان فالتو بنا دیے گئے تھے تاکہ جب لشکر کی اندر مزید مسلمان جنگجو آتے رہیں تو ان کی رہائش کا بہترین احتمام ہو سکے چنانچہ جو جنگجو قاضی ابو سعید کے ساتھ آئے تھے پہلے ان کی رہائش کا احتمام کیا گیا ان کے سالار فضل بن اسحاق اور ادنان بن حاشم کے رہنے کے لیے بھی امدہ انتظام کیا گیا پھر قاضی ابو سعید مغنی احمد بن قاسم نجم الدین الغازی زین الدین اور سکمان اس مکان میں داخل ہوئے جو زین الدین کی رہائش کے لیے مختص تھا سامنے دو کمرے تھے آگے برامدہ اور سہن تھا جس کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا جس میں بچی کجور کی چٹائیوں پر سب بیٹھ گئے شاید وہ کمرہ دیوان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس موقع پر ایک دبلہ پتلہ لشکری جس نے اپنا چہرہ اپنے سر پر رکے خود سے دھامپ رکا تھا قاضی ابو سعید کے پہلوں میں ہو بیٹا تھا تب اس لشکری کو مخاطب کرتے ہوئے قاضی ابو سعید نے بڑی رازداری سے کہا ارتالیس میری بیٹی اب تو اپنے چہرے سے خود کا نقاب ہٹا سکتی ہے بلکہ خود بھی اتار سکتی ہے اب تو محفوظ ہے بیٹی اس مسکر میں نہ کوئی تم پر گرفت کر سکتا ہے نہ تمہیں اٹھا کر زبردستی تمہارے باپ کے پاس لے جا سکتا ہے قاضی ابو سعید کے کہنے پر اس لڑکی نے جب اپنے سر سے خود اتارا تو اس کے لمبے بال بھکر گئے تھے سب نے دیکھا وہ انتہا درجی کی خوبصورت اور نہ عمر تھی سر سے خود اتارنے کے بعد اس نے جلدی جلدی اپنے سر پر رومال باندھ لیا تھا اس پر زین الدین نے ایک گہری نگاہ شہزادی ارتالیس پر ڈالی پھر قاضی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگا محترم ابو سعید اگر آپ کا اشارہ اس لڑکی کی طرف ہے تو آپ بے فکر رہیں اس کی جان اس کی عزت اس کی عبرو کی حفاظت میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں گا میرے اس مکان کے ساتھ بہت سے مکان ابھی خالی پڑے ہیں میں چاہتا ہوں میرے ساتھ والا جو مکان ہے اس میں آپ ارتالیس کے ساتھ قیام کریں جتنے دن آپ نے یہاں رہنا ہے آپ رہیں اور جب یہاں سے آپ کوچھ کریں گے تو ارتالیس اگر اس مکان میں اکیلی رہنا چاہے تب بھی اس کی حفاظت کا امدہ انتظام کیا جائے گا اگر یہ کچھ عورتوں کے اندر رہنا چاہے تب بھی اس کا احتمام کر دیا جائے گا زین الدین کے ان الفاظ پر جہاں ارتالیس مطمئن دکھائی دے رہی تھی وہاں قاضی ابو سعید نے بھی اس موقع پر اپنے اعتمنان کا اظہار کیا تھا اتنی دیر میں ایک لڑکا اس کمرے میں داخل ہوا وہ زین الدین کا بتیجہ بدر الدین تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب کو مخاطب کر کے زین الدین کہنے لگا یہ میرا بتیجہ میرے بڑے بائی کا بیٹا ہے اس پر سب نے اس بچے کو پیار کیا اس کے بعد وہ بدر الدین آگے بڑھ کر زین الدین کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا اور اپنا بازو اس نے زین الدین کی ران پر رکھ کر اپنا سر اس کے کندے سے ٹکا دیا تھا اس کے بعد سب اٹھے قاضی ابو سعید اور ارتالیس کی ریاہشگاہ کا ساتھ والے مکان میں بہترین احتمام کر دیا گیا تھا احمد بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین کہنے لگا ابن قاسم آپ میرے ساتھ اسی مکان میں قیام کریں گے اس پر مغنی احمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے اس سے اتفاق کیا پھر سب اٹھے پہلے قاضی ابو سعید اور ارتالیس کو ساتھ والے مکان میں لے کر گئے ان کے قیام اور آرام کا اندہ بنبست کیا گیا اس کے بعد سب کے کھانے کا احتمام کیا جانے لگا قاضی ابو سعید نے چند روز تک مسکن میں قیام کیا اس کے بعد وہ اپنی چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ سلجوکی حکمرانوں کی طرف روانہ ہو گیا تھا جہاں تک سلجوکیوں کا تعلق ہے تو عظیم اور بے بدل سلجوکی سلطان علف ارسلان کے بعد اس کا نامور بیٹا ملک شاہ سلجوکی تخت نشین ہوا تھا حجری چار سک پچاسی میں سلجوکیوں کے اس نامور سلطان کا بھی انتقال ہو گیا جو اپنے دور کے نایاب اور عظیم شان فرمان رواؤں میں شمار ہوتا تھا اس نے بیس سال حکومت کی اور 38 سال سے کچھ اوپر عمر پائی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی کو خلیفہ بغداد کے کچھ لوگوں نے زہر دیا جو اس کی ہلاکت کا باعث بن گیا اور بعض کا یہ خیال ہے کہ حسن بن سبح کے کسی مرید کی کارستانی تھی اور سلطان کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا سلطان کے وفات کے وقت اس کی بیویاں خیات تھی ایک ملکہ ترکان خاتون جو خاکان ایلک خان کی بیٹی تھی اور دوسری بیوی زبیدہ خاتون تھی جو سلطان کے چچا یاقوتی بن دعوت سلجوکی کی بیٹی تھی سلطان نے جس وقت وفات پائی اس وقت اس کے چار بیٹے تھے ایک برکیاریوک دوسرا محمد تیسرا سنجر اور چوتہ محمود ان کی عمر بل ترتیب گیارہ سال دس سال آٹھ سال اور چار سال کی تھی گویا سب ہی نابالغ تھے سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کی اولاد کی درمیان جو خانہ جنگی ہوئی وہ فی الحقیقت آقبت نہ اندیش شرداروں اور امیروں کے مختلف درمیان حصول اقتدار کی کشمکش تھی ان لوگوں نے شہزادوں کو مہرے بنا کر بسات سیاست پر جو شترنج کی لی اس نے سلجوکی سلطنت کو ایسا شدید نقصان پہنچایا کہ وہ ایک عظیم متحد قوت کے بجائے کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی کہا جاتا ہے کہ سلطان کے سب سے بڑے لڑکے کا نام احمد تھا لیکن وہ سلطان کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا وفات کے وقت اس کی عمر گیارہ سال تھی جس وقت سلطان فوت ہوا تو سب سے پہلے اس کی بیوی ترکان خاتون حرکت میں آئی دوسری بیوی زبیدہ خاتون خاموش اور سابر تھی چنانچہ ترکان خاتون نے اس سے فیدہ اٹھایا سلطان کی موت کو مخفی رکھا اور اس کی میت کو خاموشی سے اسفہان روانہ کر دیا جہاں مدرسے آزم میں اس کو سپردخاک کر دیا گیا سلطان کی اچانک موت سے خلافت اور سلطنت میں ٹکر ہوتے ہوتے رہ گئی اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ سلطان کی ہلاکت کا ذمہ دال خلیفہ بغداد ہے اس کی علاوہ خلیفہ بغداد نے سلطان ملک شاہ کی وفات پر مسرد کا اظہار تو نہیں کیا لیکن اس نے غم کا اظہار بھی نہ کیا اور نہ رسمی تازیت ادا کی اہل بغداد درپردہ خلیفہ کی ڈر کی وجہ سے اس کے تابع فرمان رہے البتہ باقی تمام سلطنت میں ملک شاہ کا ماتم کیا گیا عرصہ تک مدرس اور مسجدوں میں اس کے عصال سواب کے لیے قرآن خانی ہوتی رہی ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوکیوں کے سجر اقبال کو گھن لگ گیا ان کی خانہ جنگی اور کئی دوسرے ہنگاموں کی وجہ سے عظیم سلجوکی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کئی حکومتوں میں بٹھ گئی سلطان ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون کا شمار تاریخ اسلام کی مشہور خواتین میں ہوتا ہے وہ بڑی آن بان کی عورت تھی اس کی روب جلال سے بڑے بڑے عمرہ اور وزراء کا پتہ پانی ہو جاتا تھا سلطان ملک شاہ کے نزدیک اس کی اس قدر و منزلت تھی کہ وہ سلطنت کے ہر اہم معاملے میں اس سے مشورہ ضرور کرتا تھا ملک شاہ کی آخری زمانے میں ترکان خاتون اور بزرگ خواجہ نظام الملک کی آپس میں چپکلش ہو گئی تھی اس لئے کہ ترکان خاتون سلطان کے بعد اپنے چار سالہ بیٹے محمود کو سلجوکیوں کا حکمران بنانا چاہتی تھی جبکہ خواجہ نظام الملک توسی سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بڑے بیٹے برکیاروک کو ملک شاہ کا ولی اہد بنانا چاہتا تھا چنانچہ اسی ترکان خاتون نے سلطان ملک شاہ سلجوکی کو خواجہ نظام الملک توسی سے بدزند کر دیا تھا چنانچہ ملک شاہ کی وفات کے بعد اس نے اپنے بیٹے محمود کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور شہزادہ برکیاروک کو اپنے آدمی بیچ کر گریفتار کر لیا برکیاروک اپنے چند وفاداروں کی مدد سے اسفہان کے قیت خانے سے فرار ہو گیا اس کے بعد برکیاروک اور محمود اس کے بعد برکیاروک اور محمود یا دوسرے لفظوں میں ترکان خاتون کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی حجری چار سف ستاسی تک ملک کی یہ قیفیت تھی کہ دارال سلطنت اسفہان اور اس کی متعلقات پر ترکان خاتون کا قبضہ تھا اور باقی سلطنت کے بیشتر علاقے برکیاروک کے زیر اقتدار تھے اسی اسنا میں ترکان خاتون کا وقت آخر آن پہنچا اور اس نے حجری چار سف ستاسی میں دائی عجل کو لبیک کہا اس کے بعد ایک ماہ بعد اس کا بیٹا محمود بھی چیچک میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا سلطان ملک شاہ سلوکی کی دوسری بیوی زبیدہ اس کے چچا یاقوتی بن داود سلوکی کی بیٹی تھی سلطان کا بڑا لڑکا برکیاروک اس کے بطن سے تا یہ بڑی سابر اور شاکر خاتون تھی اور سلطنت کے جگڑوں سے کوئی سروکار نہ رکھتی تھی اس کی موت ملک شاہ کی وفات کے سات سال بعد بڑے دردناک حالات میں ہوئی بقول علام ابن خلدون زی قد حجری چار سو بانوے میں زبیدہ خاتون رے شہر میں مقیم تھی اور اس کا بیٹا برکیاروک اپنے باغی بائی محمد بن ملک شاہ کے مقابلے کے لیے خوزستان کی طرف روانہ ہو گیا تھا محمد نے دوسری طرف سے آ کر رے شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کے وزیر زہر الدولہ ابو بکر عبداللہ نے زبیدہ خاتون کو گریفتار کر کے قلعہ میں قید کر دیا اور اس کا مال و اسباب زبد کر لیا جب اس پر بھی سبر نہ آیا تو ایک دن اس کا گلہ گونڈ کر مار ڈالا یوں زبیدہ خاتون کا خون شہادت رائے گا نہ گیا اور دو سال بعد محمد بن ملک شاہ کو برکیاروک کے ہاتھوں سخت حزیمت اٹھانا پڑی اور اس کا وزیر زہر الدولہ گریفتار ہو کر برکیاروک کے سامنے پیش کیا گیا برکیاروک نے پہلے اس کی سخت تظلیل کی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کھاٹ دیا تخت نشین ہونے کے بعد برکیاروک نے اپنے چھوٹے بھائی سنجر کو خوراسان کا حاکم مقرر کر دیا تھا سلطان سنجر رے کے مقام پر قیام کرتا تھا جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سلطان ملک شاہ صلیقی کے چار بیٹے تھے ایک برکیاروک جو تاریخ میں رکن الدین ابو مزفر بھی کہلاتا ہے دوسرا محمد جو غیاس الدین ابو شجا کی نام سے بھی مشہور ہوا تیسرا احمد سنجر جسے محیز الدین ابو الحارس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور چوتہ محمود جسے نصر الدین بھی کہتے ہیں برکیاروک کے بعد اس کے بیٹا محیز الدین ملک شاہ صلیق کے لقب سے طاقت نشین ہوا لیکن جلد ہی فوت ہو گیا اس کے بعد ملک کی باگ دور ترکان خاتون کے بیٹے محمد کے ہاتھ میں آئی اور اس کی اولاد نے اپنی حکومت عراق اور کرمان پر مستحکم کر لی اس محمد کے پانچ بیٹے تھے ایک محمود ثانی جسے موقعی سعودین ابو قاسم بھی کہتے تھے دوسرا سلجوک شاہ تیسرا رکن الدین طورل ثانی چوتہ غیاس الدین مسود اور پانچوہ غیاس الدین سلیمان تھا جس وقت قاضی ابو سعید سلیبیوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے سلجوکیوں کے طرف روانہ ہوئے تھے اس وقت برکیاروک اور اس کا بیٹا محیز الدین تو انتقال کر گئے تھے اب سلجوکیوں میں دو ہی حکمران رہ گئے تھے ایک سلطان ملک شاہ سلجوکی کا بیٹا سلطان سنجر اور دوسرا سلطان غیاس الدین مسود غیاس الدین مسود عراق اور کردستان پر حکومت کرتا تھا جبکہ سلطان سنجر کی حکمران خوراسان پر تھی اور ریشہر اس کا مرکز اور ایک طرح کا دارالحکومت تھا قاضی ابو سعید اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے ریشہر میں داخل ہوئے اور سلطان سنجر سے ملاقات کی سلطان سنجر کے سامنے قاضی ابو سعید نے مسلمانوں کی حالتظار بیان کی اور سلیبیوں کے حملہ آور ہونے سے جو جگہ جگہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے تھے اس کی تفصیل بھی بیان کی سلطان سنجر یہ سارے حالات سن کر پھگل کر رہ گیا تھا لیکن وہ قاضی ابو سعید کے سامنے کھل کر کوئی بڑا قدم نہ اٹا سکا اس لئے کہ ان دنوں اس کی تعلقات اپنی بتیجے غیاس الدین مسود کے ساتھ اچھے نہیں تھے جو عراق اور قردستان کا حاکم تھا اور اکثر سلطان کی علاقوں پر حملہ آور ہونے سے دریغ نہیں کرتا تھا سلطان سنجر نے پورے حالات قاضی ابو سعید سے بیان کیے کہ اگر وہ خود لشکر لے کر نکلتا ہے اور کسی دوسرے مسلمان حکمران کے ساتھ مل کر سلیوین کے خلاف حرکت میں آتا ہے تب اس کی غیر موجودگی میں عراق اور قردستان کا حاکم غیاس الدین مسود مسود یقینا اس کے علاقوں پر قابض ہو جائے گا اور اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک افراتفری کا عالم برپا ہو جائے گا سلطان نے قاضی ابو سعید پر یہ بھی واضح کیا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ غیاس الدین مسود پر حملہ آور بھی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو دونوں جانب سے مسلمانوں ہی کا قتل عام ہوگا اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا اس بنا پر حالات کو دیکھتے ہوئے خاموش اور چھپ ہے تاہم سلطان سعید نے قاضی ابو سعید سے وعدہ کیا کہ وہ وقفے وقفے سے جنگجور ازاکار اچھی تربیت دے کر نجم الدین الغازی اور زین الدین کے مسکن کی طرف ضرور بیچتا رہے گا قاضی ابو سعید نے سلطان سعید کے کہنے پر چند روز تک ری شہر میں ہی قیام کیا پہلے وہ غیاس الدین مسود کی خدمت میں بھی حاضر ہونا چاہتا تھا لیکن سلطان سنجر کی گفتگو سن کر وہ غیاس الدین مسود سے مایوس ہو گیا چنانچہ چند روز سلطان سنجر کے پاس قیام کرنے کے بعد وہ ری شہر سے واپس دریئے اورنٹس کے کنارے نجم الدین الغازی اور زین الدین کے مسکن میں لوٹ آیا تھا اور وہیں اس نے مستقل قیام کر لیا تھا موسیقی موسیقی